زی قدر زی عزت حاضرینِ مئلس شیعہ سنین بھائی لڑائی جگڑا فتنہ فساد کسے مسئلہ دا حل ہے ہیوان اور انسان کیوں اللہ نے ایک بنیادی فرق رکھے آئے جڑا لڑکے مسائل نو حل کرے وہ ہیوان ہے تجڑا اکل نال حل کرے وہ انسان تو جو زناللہ نے اکل سلیم عطا فرمائی ہے تو پھر سانوں لڑنا نہیں چاہیدہ اور ساتھ مسائل دا حل قرآن اور نوید فرمان موجود ہیں صرف اے بجے سے اپنی رائے قیم کری دی ہے ایچھا حاضرین توزیو تھی اوکے بیٹھو ایچھا حاضرین اوکے بیٹھو سردار اختر باس ہرنولی تو اس بندیری وجہ تو ہرنولی جہا عزاداری شروع ہوئی اور سب تو پہلے میلس ہوئی ہرنولی جہاں ہی بڑی سے اور اے شخص نے پھر بڑی حمد کی تھی طاقتور آدمی ہے وڈے گاردہ آدمی ہے سردار آدمی تو اس نے پھر وڈہ بندہ شیعہ ہو جائے تو انہوں کو نہیں کو جاندہ روڑا تو اندھا ہے غریب بانگا تو انہیں جہاں ہرنولی یہ لہم نظر آن دیں نا گزر ہوتے جناب دیت میاربانی ہے تو سارے میل آگے ہیں تو ایک بڑی طاقت بن گئی میاں لی ساڑی پورے زلج اس شخص نہ اور ایک میں اور حقیقت بیان کر سا سپا صحابہ دے لوگ اہلے بہتہ لے پاسی آگئے اے نا دیا میرے بانگی نا دی اے 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 ایک میں صرف پڑیا نہیں میں سمجھایا بھی یہ بنیاں بڑے اتراز کی تینے میرا تو آر گیا مصاحب کٹا گیا ہے کر گیا ہے تو کر گیا میں نے کہا یہ غصہ نہیں لگا میں سون چڑھنا سارے ہمیں ہیں مقصد ہے کہ جب تک تسی اپنا مذہب سمجھا نہیں سکتے تے اگلا قبول کے میں کرے تو ہم بیکیا ہے اب یہ اٹی تے کپڑے دا ایک گاز لینہ ہوئے تو ہی دکان دار پانچ منٹ لا کے مطمئن کرتا ہے تاں بندہ بہت یہ حالات کرتا سنیے سنیے میرے تو تندی نہیں میں تو فلبدی دلیل دی ذاکری کیتی ہیں سمجھایا ہے کوشش کیتی ہے الحمدللہ قیامت آرہ دن میں کلہ نہیں اٹھاں گا میں ہزاراں بندے آپ نے ناڑ لیا جڑے میری ہوتھی گوائی دینگے ساڑے تاکہ البیدہ مذہب اے شخص دے ذریعہ ناڑی دیتی ہے مذہب نو اپنی آخرت سمجھئے اللہ نے قرآن جو سانے کو کم دیتا ہے کہ واتا سمو بے حبل اللہ ہے کہ مضبوطی ناڑ تکڑیاں ہو کے اللہ دی رسینا پکڑو جمعیان جمع ہو کے آئے کٹھے جو میں سلواتہ کی تو ہم سارے ہیں پڑی تو اے جمع ہے تے یہ ایک ایک بندہ پڑھ دا تے وہ سلوات تے اس پڑی یہ مگر وہ جمع ہو کے با جماعت نہیں پڑی تو اللہ پاکہ ہی پہ فرمان دے نے میں تسی وکھ رہے نہ ہو کٹھے رو گیا دے تے رسینا مضبوطی ناڑا تے ولا تفرہ کو تے فرقے بازی جڑی ہے نا یہ نہیں کر جس باپ دے دو بیٹے جدا کر دیئے نا گل کر کے وہ پیوں معاف نہیں کر دا وہ اندہ ہے بندہ بڑا شیطان ہے سنا گار بڑا وسطہ آئی یہ اس میرے ہم پترانچے تفرقہ پایا گلتی تنی کی جیڑے شیعہ سنی دوئے گار بیٹھے اللہ کو انخوش رکھے جس باپ دے دو بیٹے جدا کر دیئے وہ باپ معاف نہیں کر دا تے جس شخص نے نبی دی امت دا ترہتر فرقہ کیتا ہے کیا نبی کی آمت آرے دنوں معاف کرے گا اللہ کے رسول کے قرآن کے قابعے کے تے سانو کی مرض بھی یہودیاں دا نبی ہو رہے عیسائیاں دا ہو رہے یہودیاں دی کتاب ہو رہے عیسائیاں دی ہو رہے یہودیاں دی شریعت ہو رہے عیسائیاں دی ہو رہے ڈپ کے مر جانا چاہیے دا سانو اس گلت ہو کہ جنہ دی کوئی شایہ بھی ایک نہیں او ایک نہیں تو جنہ دی ہر شایہ ایک ہے کوئی میری گزارسی سمجھائی آج جی یہ کوکو جی یہ جی ہے میں خام خام مو موٹے ہوئے سیانے بندے چار آج وچ پہ جانا ہوتے ٹی وی تے میں بھانا تھا میں جی منتاں کر دا پھرنا بھی کنٹا افتیج منوی دے دیو تے میں ہوتے فرقہ نہیں پڑا گا میں ہوتے اسلام پڑا گا اگوہ دے نار لاندے جایا جی جیڑا فرقہ ہے انہوں نے کڑ دے جایا جی جیڑا اسلام ہے انہوں نے بندے جایا کہہ دے آزم ایک مسلم نے ایک بڑھائی آئی انہوں نے کتنی آنے گنو وہ میں اگلے دیں ساتھ گنی آنے جو بندہ سیاسی آئی ہی ہو سا گیا جی ٹیرہ نے میں نے سیاسی آدمی نہیں منا موٹے موٹے ناؤ دے آنے کاف نون نجیم دے وہ سا گیا نہیں تیرہ نے نکھیاں بڑھائی آنے اچھا وہ کہہ دے آزم کتنی ہیں بڑھائی آنے بول دے کہ انہوں کی ہے ان والبو لوگاں کی ہے تو کہہ دے آزم کتنی ہیں بڑھائی آنے دے انہوں کتنی ہیں ایک کہہ دے آزم دے بات کی ہوئی ہے مسلم لیگ تھک پہی آئی نہیں نہیں وہ تیرہ روڑا آئی انہوں نے کہہ دے آزم دے مسلم لیگ ہے نا وہ ساڑھیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر دی وہ چھو فرقہ کر دے انہوں نے جیڑا نہ بولے آنے خود نہ لائک ہوئے گا میرے دیتراز نہیں کر سکتا جویں کہہ دے آزم دے بات سیاسیاں آپنے مفاد واسطے مسلم لیگ چو فرقے کر لے انجی رسول دے پردہ کرن دے بعد حاکمہ اپنے مفاد واسطے اسلام چو فرقے کر لے کجا بولو بلکار کے بولو حیدری اللہ اللہ اپنا اپنے ہاں تیاری دکان بنائی یارکسے زیان صاحب آئے اٹھونجہ ٹوبی آگئی یہ گو اٹھار می ترمیم اگو ستھار می ترمیم چھے بھی آگئی کری جماعتی کری غیر جماعتی جمیں وکھیا بھی فیدہ ہے جمیں حضرت قید اعظم علیہ رامہ دے بعد سیاسن دانہ اپنا گھر وڈا کیتا ہے پاکستان نو نیمہ کیتا ہے قسم پیدا کرنا لے دی انجے ہی رسول دے بعد انا مالویاں اپنے فرقے نو وڈا کیتا ہے اسلام نو چھوٹا گیا فرقہ پڑیا گیا پاکستان کو اسلام پڑی ہے نہیں نبی کے بعد خدایہ یہ کیا عذاب آیا ماشاء نبی کے بعد خدایہ یہ کیا عذاب آیا نظر نہ ممبر احمد کے بو تراب آیا وہ اس کے اہل نہ تھے جس جگہ پہ بیٹھ گئے اچھا وہ اس کے اہل نہ تھے جس جگہ پہ بیٹھ گئے بہار کیوں نہ انہیں شرم سے ہجاب آیا جناب حضرت عباس کے علم کی قسم اسود کی اور اس شہر حرم کی قسم طلب کیا تھا نبی نے جو اس قلم کی قسم نبی کے دوش پہ رکھے ہوئے قدم کی قسم ختم جہاں پر نبوت کی لیر ہوتی ہے شروع وہیں سے ہی کھل دو خط حریق ہی ہوتی ہے لارہ حیداری آپ کے سورے جاندو گزارش یہ بھی اللہ تعالیٰ دا رسول پہ آند آئے بھی اکٹھے ہو فرقے بازی نہ بولو اچھا نہ ٹھوڑے فرقے بازی اسلام ہے کہ فرقہ ہے فرقہ ہی فرقہ ہے صدق بابا امدین آئی تو بلوار آیا پرانے دور دی کر لے وہ اسے کہ بچے نے پوچھے آپ میں نماز پڑھنی ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا رہا ہے اوہ ویک منار اوہ ویک اوہ ویک میں ساریاں پھیر آیاں کدائیوں دیوبندی کدائیوں اہلی حدیث کدائیوں شیعہ کدائیوں سنی میں اللہ تعالیٰ کا رہا نہیں ہے فرقہ ہی دے نہ لکھے کجھ آیا کرنا چاہیے اسی سانوں ممبر سادھے گوڑسی اسی لوگان کٹھیاں کریں فرقہ واریت انتہا تے پہنچی اے جتنا پاکستان جو ظلم ہو رہے ہیں اے فرق کے دی وجہ سو ہر شیعہ ملاوٹ کیوں شیعہ ذاکر آیا ہوسا کہا جنت شیعہ دی ہوسا کہا جنت ہو لب گئی بہت دو دیش پانی جنت لب گئی تو بھئی ہو گئی بربادی ہو خوشحال خان کھٹک صوفی شہر آنا اکھوڑا کھڑک دے اس وقت ہاں پاسپورڈ ویزے کوئی نانٹکل لے دیئے تجازت بے جائے جائے سے وہ انگلینڈ گئے مینے واسطے جو رہے کیا ہے ست مینے وہ کسی کو منبر لی اندھر نا کسی آگیا وہ دے میمہ بیندارے ہیں وہ درویش آدمی سے ہو سکا ہے بخواس بن کر میں دے کی میمہ بھگ وہ سکا ہے مینہ کے ست مینے لائے ہیں وہ سکا ہے میں اسلام بیندارے ہیں انہاں کیا یہ دے مسلمان ہی کوئی نہیں ہو سکیا اے گل تیری ٹھیک دے اسلام ہے مسلمان کوئی نہیں یہ دے مسلمان ہے اسلام گواڑی گواڑی تو تنگے ہمسائے ہمسائے تو تنگے پھرا پھرا اے اسلام چھپ گیا فرقہ سب فرقہ واریت پھیل گئی اور اس نے توائی کر دیتی اسلام پھر چیخدہ پہا سردار اختر اسلام روندہ پہا من نظر آ رہے ہیں تو ان نظر نہیں آ رہے ہیں منو اسلام روندہ نظر آ رہے ہیں کہ کہاں ہے حسین اور میرا وارس کی دیکھیں یہ تو سارے فرقے ہیں دے وارس فرقے دی ضرورت کیوں پیش آئی کیا قرآن تھک پہ آئی آپ کو اپنی کتابوں نے دیکھ لیں گیا آپ کو اپنی مرضی دیں گیا گلہ دیکھ لیں گیا جتھے دل آیا آتو تاں کر لیا جتھے دل آیا اے اسلام آج ایک غیر مسلم عدالت چو کیس کرے سڑے تھے مسلمان تھے واقعہ کہ مسلمان آؤ ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں دنیا جیسے وقت سڑھے پانج عرب کل انسان ہیں جدھے چو ڈیڑھ عرب مسلمان دو سو چیسی ملک نے جنہ چو چونجاب ملک مسلمانہ وہ آکھے جی نماز واجب ہے کیا انہا دے نبی نماز پڑھی یہ کہ نہیں پڑھی اسی کی جواب دیں آنگے بول دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف ایک دفعہ کہ دن چو پائن ہزی اسی پیش ہو گیا ایسا کہا جی ساڑے نبی نماز پڑھی انہا دے وکیل سوال کی تا کتنی دفعہ ایک دن چو جی پائن دفعہ چھپ کے نہیں جی پڑھائی باجمار ماشاءاللہ وہ سے کہا تو اڑے ویس طریقے چار رائد نے ایتھے جواب دیو کیا تو اڑے نبی سارا دن نکلے کفر کفر نہ باشد ڈیزائن بدل داراندہ آئی یا منوں طریقہ نبی دا ایک آئی کو سمجھ آ رہی گی میرے گا کیا سارا نبی سارا دن کدھی ایتھے تکدھی پھر کام بڑھ گیا تو بھائی ہو گئی بڑھ بات ہر کسی اپنا بیچ پا لیا ایسا انہیں کیسا ڈن آئی کوئی نہیں ایتھوانی کرو للچی دنیا انسان لالچ دا پتلہ ہے انہیں کیا بھی شہر پیسے پہ لپ دینے جنہی کربی چڑھانتی ہے لے اے پھر کے بعد بربادی ہو گئی اسلام تنہا رہ گیا علامہ اقبال کو لگائے بندائک سبان انہیں کہا جی میں پڑھ گیا کتاباں پڑھ گیا نے تو میں نے امام سائن لیجی تنہی سمجھ نہیں آئی علامہ اقبال فلسوی آدمی سی داری مون فقیر سی کمال آدمی سی ہاں سہوے علم آدمی سی بہت سہوے علم آدمی سی انہاں نو غصہ لگا انہاں کیا کتو ٹوڑیے ہی اسائن نو اکر کتاباں چھو او دے جوابش کی فرمان دین نے ذرا سنے فرمان دین مت پوچھ حقیقت امام حسین لی حقیقت دبارش فرمان مت پوچھ حقیقت بے زبان کتابوں سے بے زبان کتابوں سے مت پوچھ حقیقت بے زبان کتابوں سے کیونکہ کتاب دی زبان کوئی نہیں ہو آج چا میرا کہہ رکھو میں غلط پڑھا نہیں کہاں روکے گی میں نہیں نہیں انہیں بولے نہیں میں جو میں دے لے گیا بے زبان جو داد پہلے مسئلے دی تھوڑی دیتی جی اگلے مسئلے بوری کر دیا جی معاف کرتا ہے دوان پیشلی جیدی تھوڑی دیتی دیتی جی معافی دیتی دوانا بون کمی نہ آوے مت پوچھ حقیقت بے زبان کتاب سنو جب آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے آزان اور آزان DEN آزان آزان نا جی ہوگے ہوگے بتشاور مت پوچھ حقیقت بے زباؤں کتابوں سے سنو جب آغا تو سمجھو حسین فرقی اللہ اربندہ پجے ہے افسوس ہے یار اسلام اللہ ہو تسی فرقی اللہ استغفر اللہ رب بات میں ذرا تھوڑی ونڈ کرنی ہی اسلام کی یہ تے فرقا کی تاکہ سنو جنا نہیں سمجھو ننبی آج زہر دی آذان ہوئیے میں موٹر دی طرف کے ہاں وضو آست پانی وضو آست میں جیسے ٹوٹی کھولی گئے ادھا لوٹا پانی نکلے آئے بتی چلی گئے نرکہ ہے کوئی انہوں دے نار مستعب بھی وضو نہیں ہو سکتا واجب ہو سکتا تھوڑا ہے پانی کتہ پیاسا آگیا ہے کتہ میرا نہیں اوارا کتہ ہے انہوں پتہ ہے بھی تے پانی شانی موٹر چل دی یہ تے پانی کوئی ساس تے آگیا ہے آگے پانی کوئی نہیں پانی ہوئی یہ جیڑا میں وضو کرنا لہو انہیں سلام تے فرقہ ذرا سمجھے آجے تے فیدر کوئی نو پین دے وڑے وڑے ہو زیادہ نہ کھپایا آجے میرا اللہ میں کی کرا آوازِ قدرت آئی توں تیمم کر کے نماز پڑھ تے پانی ان پا کے ایک جان بچا لے خموشی ناڑ گل سن لے آجے پھر داد دے آجے پوری گل سن لے آجے توں تیمم کر کے نماز پڑھ لے پانی کتن پا کے ایک جان بچا لے اسلام پیان دا ہے وضو عڑا پانی کتن پا کے ایک جان بچا لے میں راضی ہیا توں کلا شن دے کے بندے مرا کے جنت دے سندے کر دا پھر میں ترکا اوہ اسلام سلامتی دھنا ہے لا اقراف الدین فرمایا میرا جڑا دین عدو جبر پیارے محبت کچھ حیاء کریئے کچھ شرم کریئے مسلمانان آپ پہ لڑا چڑھے کافران فیدہ ہے پھر کافران طاقتوار کون پہ بڑھانا ہے سرکہ پڑھیا گیا اسلامی لا بشیہ دا جرازہ پڑھے نکاح فرقہ نہیں تکی جنادہ ہے کی میرا لین بخش دے دو آمان ہے یہ دی ٹوٹنہاری شائع کیڑی ہے وہ کو سمجھ آگے یہ ہے کہ بوڑتے چڑھا سوالی بھی مرضی ہوں دی کوئی شائع ٹوٹی ہے گلتی تنی کیے پہ کٹیاں ہو گیا آکے آپ میرا لین بخش دے یہ دی نکاح کے تو ٹوٹ گیا ہے تیدا کچھا پڑھایا کہ ہوں آئیا ہیں فرقہ ہیں چٹے چانن چھوٹ مگر فرقہ پڑھنا ہے نفرت پیدے ایک قدیوی مسلمان ہی کٹھے نا استغفراللہ ربی واتو بلائیں ڈر نبی تو قیامت آئے دن بخشش کی دو لینی ہے وہ دیا امتنگل لڑانا ہے مئیلہ سلنا جائے آجے نکاح دارتلاں تھوڑی دینی ہے گل میں وڈی کرنی ہے دن لڑا ہی کوئی نہیں پیارنا کر لینی ہے داد کدے کرنی ہے تھوڑی داد لئی ہے پہنٹاری سال سنتاری داد ہی لئی ہے انہوں درہ کوئی پیار کر لئی ہے کوئی سمجھا لئی ہے مئیلس مئیلس کی یہ ذکر حسین جی ذکر حسین کیتیاں تے سنیاں نکاح ٹوٹھ دے میں اسلام لکھ دے تھلے سین کر دے تے بس میں جو توں آکھیں میں تیران ہو کر لیکن ان آرشنسٹی کارڈی نکل دا دے اسلام لکھے آئے کہ مئیلس ذکر حسین سنیاں نکاح ٹوٹھ جاندا ہے تے پھر میں سیاستہ جو بھی خواہنگا سب تو پہلے ذکر حسین کرنالا مصطفیٰ ہے تے سننالے صحابی نے ان فتغہ دے نکاح بچیا ہے ایک درانے خوف پیدا کرنے خوف پیدا نفرت رہ دور میں انجے میری شیعہ مر جائے سنیں دعا تے ٹر جائے کرو سنیں مرے شیعہ ٹر جائے کیوں نفرت پھیلان دے بکشن آلہ اللہ ہے تو ساپنی نیت بکھا رہے ازا بکشن ہے غفور ہوئے حسینہ رحمان ہوئے حسینہ ازاپنی نیت زیر کر دی بات ختم دعا کرو اسلام بنیا نیا ضرورتاں پوریاں نہیں کردا در مشکل اٹھا پکے لہذا فرقہ بنا جائے گیا انہیں ایک باری واجب دی نیت میرے لوگے کھو گا جیڑے کھڑے ہو بار ہو گی تیرے بیٹھی ہو گی تمام تک واجب دی نیت جویں کری دیئے جیسے واجب نماز دی نیت کر لی دیئے منمو سجے کبے نہیں انمو بالکل میرے آر رویہ خان میرے چیرے تیرے انتاکہ جملہ زائے نہ ہوئے میں قسم دے کے گل کرانگا حلف دے کے گل کرانگا انتی محرم سید آش رسائن شاہ مرہوم دی سالانہ مہیلر دن دے میرے کوڑے ایک پینٹی اچھا ایک پینٹی دا وقت بروز بودھ اور سامنے اللہ دا کر اے فقیر دا دربار اور ساڑا آخری ٹھکارا اے کبرستان اللہ میں نہ او گھر نصیب کرے نہ فقیر دی زیارت نصیب کرے نہ من قبر چو اللہ جگہ دے جو میں چوٹ پیا بولنا ہوا سیدہ نسل رسولہ قابد حاجیا امام لزوہرہ حسین لزاکرہ زنگیت شک موت یقین قبر ہندیری معاشر سخت جہنم ناقابل برداشت میرے اللہ میرے عصہ انشاء تو کھا پیا کر دا ہوا قیامت تارے دن میں شکل انسانی چنا اٹھا نبی میری شفاعت نہ کرے موت دے وقت من نبی دا کلمہ نصیب نہ ہوئے فرقہ اس واسطے پڑیا گیا ہے کہ فرقہ اچ ابو طالب کافرے اسلام اچ نگے بانے رسالت ہے اداعی 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 دخلی درمی رید کرنے چہاں اللہ ہمارش اللہ اللہ ہمارش اللہ 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 موڑا بھولا اللہ وما صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد وآلہ محمد 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 حیالان فلاح حیالان فلاح حیالان خیر الامل حیالان خیر الامل اللہ اکبر اللہ افرم لا اله الا اللہ اللہ اکبر محمد وعالی محمد اللہ اکبر محمد بسم اللہ بسم اللہ ہاں ہاں صحیح ہاں دوبارہ کر دینا سمجھا گے اسی سب نو کہ فرقہ اس فاس سے پڑیا جاندہ ہے کہ فرقہ ابو طالب کافر اسلام اس واسطے چھوڑیا گیا کہ اسلام چونے کے بانے رسال اسلام اچھ اور فرقہ تھوڑے جا فرقور سمجھ لوں فرقہ اچھ نبی دا نائب ایک سوچ بن جائے اسلام اچھ بارہ میں ہوئے اصنا شراخریفت من بہدی کلہم من بنی حاشم بارہ جی جنابی المدد مدد فی القربان سوریاں لکھے ہیں اور زدہ تھی علاج کو بنا لیں گا مرضی دیں گا اللہ اپنی مرضی اسلام رسولت مکمل ہویا ہے جیسے مکمل ہو گیا ہے تو بہت چوئی چیزیں داخل کیوں کی تھی ہیں گئی اسلام تو مکمل ہو گیا ہے ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے شبِ حجرت ماشاءاللہ وہ لوگاں کیا کہے میں شبِ حجرت اچھا شب میں نے کی اندھا ہے ٹھیک اللہ انڈوڑا موقع اجدن حضور عرشت نہیں گئے مکہ چھڑی آنے غارش گئے اوہ تھی میراج دی رہا تھا اچھا اوہ اللہ نے وی کی ٹیب میرا محبوب بھی یہ انہیں جڑے کافر نے مشرک انہا جلات مناتو ذاتی قسم چاہ لئے گئے بس انتین قتل کرنا ہے تو نکل جا فرما ہے میں نکل جاں میرے کو امان تھا انہیں انہیں مشرکانی ہیں امانتا رکھ دیان اتنا پتہ آنے باقی مکہ چھوٹا ہے محمد سچا ہے فرما ہے وہ اپنے وارث دے والے کر اپنے وارث جا لاتے ہیں باقی محمد سچا ہے وارث حقیقی جا باتے ہیں کن انہیں مانتا غیر مسلمانی تو دیکھ ان کے جا وارث تو کن دے گیا یہ مکو غیسے گلتے فرما ہے علیہ جو جو کے صدا ہے وہ سویرے دے کے تو کل تو سی بھی آگیا ہے اللہ تعالیٰ حقم آگیا ہے وہ علیہ السلام فرمایا بکھلو جاؤ آجیری تو آڑی چادر ہے نا اے سارے مکہ بیکھی بیہا زور دی چادر ہے کملی آڑی پریشان ہو جاندے بڑی مسئلہ تو اے تسی مندی ہو نا تو میری چادر تسی لے لے بجے کسی دی ندر پوے بھی تو آکے بہلی لگا جاندہ وہ چادر ہم پر آمام اٹھا جائے جیسے اگے گئے تو عضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ نو مل پہ نا کسی دی پیش وعدہ پٹھا نہیں لیدہ پھر نفرت پھیل دی اے یاد رکھو اے کوئی بادری نہیں کسی دا نا پٹھا لے لینا اتنا نقصان ہے فیدہ نہیں منو نا منو الگ بات ہے نا کسی دا پٹھا یا سنا نا لاؤ بات ختم سمجھانا ہے کہ ستانہ تے نہیں وہ گلی دے موڑتے مل پہ حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا یا رسول اللہ آم میں انہوں سن کے آئے سارے بدماش کٹھے ہوئے وہ بہن دن محمد نوں قتل کرنے کہ دوسری گریہ ہی لگے پھر حضور کے ابھی میں اللہ نے نس لیتا ہے تو میں جا رہا ہوں اگر جاؤ جی منو حضور فرمایا نا ہون تو میرے نا اگر حضور میں خطرہ کوئی نہیں فرمایا واقعی دن خطرہ کوئی نہیں اعلان میرا ہویا ہے تو یہ بے ہون میں خطرہ ہے خطرہ ہے بھئی توں صدی کے چھوٹ توں بولنا نہیں میں جوڑتے تو بولیا نہیں جانا میں توں صدی کے ہیں تے اگلے تے آئے میرے پیچھے میں جاؤں کٹھے ہی ٹھوٹی وہ جیسے مکہ جو باہر نکڑے تھے عدرت و بگر کیا آقا ہے ہم میں تو برداشت نہیں ہوں دا بھر تسی ٹھو رو وہ تُوزی شیعہ ترہ نقشہ آڑ دو اے میں تُوزی ہمیں ڈڑے ہو بس میری یا نو مندے نا یہ تیچہ رچ کی یہ جو نہ چاہ لیا ہے اے میں بھر تھی کیوں نہ چاہ لیا سو بسم اللہ جی لکھواری چاہ چاہ کیوں لے گئے مگر واقعہ رابد ہے تے مکیج کرفیو لگا ہے کرفیو چو باہر ہے نکڑن نہیں ہوں تے حضور بھی اعلان کر کے کوئی نہیں نکڑے کیا ہوں جیسے میں نہیں تھے کوئی بندہ پہلے ہی فون پندرہ منٹ پڑھو کر دے بھر تول گیا توں شاہ پرو نکڑنا ہے آسان تے نا قتل کر دینا ہے تے میں کوئی نعرے مار کے تھوڑے نکڑنا ہے میں تے بھرکہ پاکی نکڑنا ہے بھر دیکھیں اے بھرکہ خشم دیند گواہی کوئی نہیں ان گزارش ہے جیڑے میرے اعلی سنت وال جماعت پر آؤ تو انو خدا تے خدا تے رسول دا وہاں اس تا شیعہ کوئی نہیں جی منٹا پسند کر دے بھر نام واران تے بھرہ لیندے نے جل سری مجبوری ہے نا دی بھر تو اڑکن پالو نام وار بندہ ہے پسند پچھو کوئی نہیں کر دے اے جیڑی پڑھائی سن دے میں تو پڑھ دے ہی نہیں اے تے سن دے ہوئی چوکے چکے ٹونٹی ٹونٹی میں تو دے نیڑے نہ جاندہ ہوئی میں تو تبلیغ کرنی ہی ہے میں ساری زندگی نہیں ٹونٹی کھیڑی میں تو آئی دے ہی آنڈی ٹونٹی میں تو آڈی پسند دے لو ویکھاں کہ میں اسلام دی پسند دے لو تو آڈا تے دے لندہ ہے اب ٹھاں پھاں چل جائے نہ ٹھاں پھاں نقصان ہے میں تمام پڑھناڑیں ہواستے چٹی دیکھئے کہ جواب جہنہ جے کبرچو تھاں پھاں پھاں بند کرو تبلیغ کرو کوئی بندہ قریب کرو یار تو یہ اگلے بھی نسائیوں گوا کوئی نہیں اے جو راتی قتل ہندہ ہے بندے ہمت کر کے شفارسہ کروا کے چٹی پار کے تو قتل دندہ کرواندہ کوشش کر دیں کوشش کر دیں نہیں کیونکہ رات دی گواہی قابل قبول ہے نہیں ہاں نیرا جو ہے ہاں انہیں واقعہ رات دا ہے جینے جینے سونا سید بہت سکتا بہت سکتا بہت سکتا تو گواہ بھی بولو بول دے گواہ بھی کوئی نہیں میں مر بھی من لیا واقعہ بھی یہ نیرے دا ہے گواہ بھی کوئی نہیں ان جڑے سنی بھائی بیٹھی ہو اپنے حال میں دین نہ تُس ہی گل کر سکتی ہو میرے نہ تو کردہ نہیں کہ ساتھ ہو اوہی منوائی جاننا ہے جیڑا واقعہ رات دا ہے تے گواہ بھی کوئی نہیں تے سادھا اوہی نائے پیا مندہ جیڑا واقعہ بھی چٹے دندہ ہے تے گواہ بھی سوال لکھے کوئی سمجھ آ رہی کیا میری لگتی کیا سینے جو بولو حمد رہ بولو حیدری سوال لکھ تیٹیل بیدان ہے سوال لکھ بندہ سوا کے دا گا باہر شریف شاہ جی لکھے ہیں علامہ ابن جرمکی لکھ دے نے سوائے کے مور کا جا وہ لکھ دے نے کہ ہر حدیث کا انکار کیا جا سکتا ہے مگر یہ جو حدیث ہے نا من کن تو مولا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ اس کے گواہ تمام صحابہ رسول ہیں مگر یہاں رتی تو اڈے نعرے سواد نہیں ماتے یاکو میں تو زنگی ٹانپتہ کشامت کیتی نامیں کروائی یہ تو نامیں کرتی حلیب مولا 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 اتنا مجمع نعرے دی آواز اتنی پتہ نہیں موٹو اڈے گڑے خراب نے سون سون کیا ہے اچھا چلو جی گزرشی دانگ ناری منندے ہو دانگ اسلام جو بنا ہے مگر تو سی ان لک دانگ دے گئے سوالک گوا اور تمام صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمع انشاءاللہ تے جڑا بندہ آندھا ہے غدیر تے کج نہیں ہو یا جڑا بندہ شیعہ ہو نا بولے آؤ تے منمنا کیامت آر جن دن نا مکان دا علی دے سامنے بھئی یہ کیڑی گلتے تیڑ کے بیٹھا رہے اے فضائل تے میں تیرا پڑے آئی اگر غدیر تے علین ملیا کج نہیں علین لبا کج نہیں تے حضرت عمر مبارک کیڑی گلتی پہ دین دے نہیں سمجھ آ رہے یار میری گلتے نہیں علین لبا کج نہیں مبارک کیڑی گا بخین بخین لگ ایتھی آتھ جدن بھی آم بندہ نعرہ مارے گا نوکے گا نعرہ حیدری جدن درویش کسے کامل فقیر دے کوڑ بے نعرہ بندہ نعرہ مرائے گا وہ کدی بھی نعرہ حیدری نہیں آکھے گا وہ کہے گا پنج تا نہیں سوہ لکھ نعرہ حیدری کیوں ان مرشد نے درست دیتا ہے کہ جتے علی دی ولایت دا نعرہ لگائی ناوٹے سوہ لکھ بندہ موکے تھے موجود آئی یو بیچ پانے موکے تھے موکے تھے موکے تھے در تجھے ہے در نہ ملے گا میں شرم شفاوت کے لیے پیمبر نہ ملے گا محمد علم کا گھر تو علی ہے علم کا در جو در سے نہ آئے گا اسے جنت میں کوئی گھر نہ ملے گا ایک نعرہ پائی تا نہیں سوہ لکھ نعرہ ہے حید 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 ادرشے میرے بھائی فرکت و بچو اسلام دی طرف آؤ اللہ دا رسول غدیرت علی دی ولایت دائے لان کر گیا ہے ان پر لڑو تو نہیں مرضی جڑا ولایت تے قائم اے اسلام جڑا علی دی ولایت نو چھڑ گیا ہے اے مکدی مکائیہ کی لمحہ تو نہیں مکہ من کنتو مولا ہو فہالا ایسو نبی فرمایا کیوں آپ پہ جتی پاندی ہو تحقیق کرو خانسار مسلمان رڑ جو اس گالتے بھی نبی فرمایا یا تے یہ فرمایا ہے تے پھر زد چڑھو یہ نہیں فرمایا تے بات ختم ہر شہ لکھی بھئی ہر شہ مول نفردہ تے زدہ تے فرقیدہ تے کسی کوڑی علاج کوئی ہاں ہاں ایسے ٹرالی جو بندے گرنے شکنے پچھے لگ کہ انہیں نہیں پتہ بھی چوری دے نجائز موش شکلے مر بھی جاندے نہیں کہیں تے لیا حالانکہ ٹرالی دا چوپڑ ڈا نہیں پتہ نہیں ستان دیا چھلے ایتھان مہینے مہینے مگر کہ ماں باب اپنے بچیاں بیڑا غرق کر چڑھے تربیت نہیں دیتی پتہ نا وہ حرام ہیں وہ کسی دا مال ہے تو کھرے کھلی نا چھک دا کیا بس فرکت عمل کرو گنے چھکی آو چوپی آو چوپی اسلام رندہ پھر دائے اسلام قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سوری دنیا کیا امام حسین نو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ جیسے رسول دی پتر قدم بڑھایا تک لیکھ رہے گیا کیلے کہیں ساری دنیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ایڈا کہیں آج چوپی وارس ہو کے مری دا چوپی ایڈا کٹھے ایڈا پتر شمیر جوان جوان پتر 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 ساری ساری ہم سین ہی چاہے مگر دو بڑھے اوکے چاہے ساری اے بدر شبیر شاء اللہ کوئی نہ چکتا ویچ کاربال دے میدانے کیڑا کیڑا ایک حسن دا چان سیرے گانے والا دو جا سونے آدھا سنتے دو چھوٹے چھوٹے سوال نہیں انہوں نے جواب دیو کم از کم جنازہ چان وہاں سے کتنے بندے چاہیے چار کم از کم چار تے چاندے کتے ہیں بندے آتے کاسم پوشا انج چاہیہ جمیں کاری جائے قرآن اگلے جیڑی اگلیاں تو لینہ نے نا بن دیں اونا تے ہنج نامی آئی تے ہائیک ضرور با جاؤ مرنہ امام حسین دا دل دو آیا مزا کر میرے پتردہ نانے آ تے میرے من نہ رہے تے موچ ہٹھائی نہیں کاسم پوشا ہنج جایا آخری لفظ تُونا بولنا میرے جمیں کاری چاہے کچھا بھو ہائے کر دے اکبر کون چینے آنڈل لگ گئی بیو بڑھڑائے پتہ اکبر کون چینے آنڈل لگ گئی بیو بڑھڑائے پتہ باز کیونکہ شریعت آنڈی ہے نا پیو جڈا بھی غریب ہے وہ پتر بھامیں ایک دن دا بھی ہوگا ہے تیوڑی لاش ہے اکبر کون چینے آنڈل لگ گئی بیو بڑھڑے پتہ اکبر کون چینے آنڈل لگ گئی بڑے لنے ہو منظوری دا ٹائمیں ہائی تھی ہاتھ جاؤ خضر جی سارے سہبان واقع ہے گزارش کیتی ہے سارے آنڈل لگ گئی منت کیتی ہے ہاتھ جاؤ خضر دعائی میں آمین آخ دے میرا لائے کون نسل در نسل بین آنڈیاں لائے کے سارا سال گلیاں دے موڑا آنڈے پچھتی پھر دی ہوں دی یہ مہیلے سکڑے پاس میرا لائک دعا پہ مانگنیاں قبول فرماؤ سہرے بن دیاں کھارے چڑ دے نام مرن پوتر کہیں دے آبین آبین سیادہ ایساق جیواناں سما پیو دا جاند پوتر مرن پر نی خدا ہوندے آنڈا قبول فرمائے مستجاب فرمائے جی بسم اللہ سہرے آئے بن دیاں کھارے چڑ دیاں نام مرن پوتر کہیں دے اے خاک جیواناں اسما پیو دا جاندے پتر مرن پر نی خدا ہوندے آلم بھاک کے آل محمد ساڑے ٹوٹے پھٹے الفاظ قبول فرمائے اور شاہ صاحب نو میرا اللہ قصدہ سوا پہنچے اور سارے دعا کرو بچے چھوٹے نے انہوں نے بوز زیادہ ہے مالک انہوں نے مدد فرمائے تاکہ یہ سلسلہ دے رہے قیامتا جاری ڈالے